اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم نائند قداس کی مہت کا چپٹر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ایکسرسائز 1.1 & 1.2 اکورڈنگ ڈو سمارٹ سلیبس میں آپ کو اس لیکچر کے اندر کمپلیٹ کرواؤں گا تو آپ نے لیکچر کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے لہاست تک لنک رہنا ہے کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے انشاندہ سمارٹ سلیبس کے مطابق میں آپ کو یہ کرواؤں گا تو آپ نے اچھے تک کسی دیکھنا ہے سب سے پہلا قوشن ہے قوشن نمبر 1 اس میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ فائنڈ ڈی آرڈر آف فالوین میٹریسز آپ کے چپٹر کا نام ہے میٹریسز & ڈیٹرمینٹس سب سے پہلا آپ کے پاس جو سوال ہے ایکسرسائز 1.1 کا وہ ہے کہ آرڈر فائنڈ ڈیٹ کرنے ہیں سمپل سیکھتے ہیں کہ آرڈر کیا ہوتا ہے آپ کو آرڈر کو کس طرح سے فائنڈ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سمارٹ سلیبس میں تین قوشن ہے قوشن نمبر 1 کے سی جی ڈ ایج پارٹ آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے ایک میٹرکس کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک ٹیگلر ایرے آف نمبر یعنی آپ کے پاس جو نمبر ہیں ان کو آپ اس بریک سیڈ کے اندر انکلوز کروا دیں تو آپ کے پاس کیا بن جاتی ہے میٹرکس سب سے پہلے آپ کو پتا مچھے کہ روس کیا ہوتا ہے اور کولمز کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہریزونٹل لائنز ہیں اور ہریزونٹل اسے آپ بولتے ہیں روس اور ورٹیکل جو آپ کے پاس لائنز بنیں گے انہیں آپ بولیں گے کولمز تو یہ ایک آپ کے بعد اس میٹرکس ہے پوری سی اس ایکوال ٹو اینڈ فور سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میٹرکس کے اندر روز کتنی ہیں تو نمبر آف روز دیکھیں صرف ایک ہوریزونٹل لائن بلنی ہے اس کا ہوتا ہے نمبر آف رو وان نمبر آف کولم دیکھیں وان ٹو تو نمبر آف کولم اس کے اندر میں جو گئے تھے ٹو اب اوڈر نکالنے کا طریقہ کر کے آتا ہے اس کا فارمولہ آتا ہے کہ جتنی نمبر آف روز ہیں ان کو آپ نے صرف سے پہلے لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھنے ہیں نمبر آف کولمز یعنی آپ کے پاس سمپل فارمولہ ہے کہ رو بائی کولمز دیکھیں رو کتنی ہیں آپ کے پاس وان یہاں لکھیا بائی کولم کتنی ہیں ٹو یعنی اوڈر آف میٹرکس سی آپ کے پاس کیا نکلے گا وان بائی ٹو وان سے مراد رو ٹو سے مراد کولمز اسی طرح ایک اور آپ کے پاس میکٹرکس لکھئی ہے دیکھیں وان ٹو ٹری یعنی سب سے پہلے آپ نمبر آف روز دیکھیں گے کہ نمبر آف روز اس کے اندر کتنی موجود ہیں تو آپ کے نظر آرہے ہیں نمبر آف روز وان ٹو این ٹھری تو ٹھری نمبر آف روز ہیں وان ٹو این ٹھری تو نمبر آف کولمز بھی آپ کے پاس کتنے موجود ہیں لکھے ہو تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف کولمز بھی ٹھری اب آرڈر آف میٹرکس آپ کس طرح سے فائنڈ آف کرتے ہیں کہ نمبر آف روز by نمبر آف کولمز تو نمبر آف روز کتنے ہیں ٹھری وہ پہلے لکھیں گے by نمبر آف کولمز کتنے ہیں ٹری وہ آپ بعد میں لکھیں گے تو یہ تھا کوشن نمبر آن کہ آپ نے آرڈر کس طرح سے فائنڈ آف کرنا ہے سمارٹ سلے بس کے اندر انکلیوڈ نہیں ہے تو ہم قوشن نمبر 3 دیکھتے ہیں تو قوشن نمبر 3 بچوں میں آپ کو بتاتا چلو کہ بورٹ پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹن ہے بہت زیادہ شورٹ قوشن کے لحاظ سے امپورٹن ہے کافی دفعہ آ چکے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریپیر کرنے آئیے سیکھتے ہیں قوشن نمبر 3 اچھا سرنٹس یہ اب ایکسسس 1.1 کا قوشن نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس قوشن ہے فائنڈ a b c and d which specify matrix equation تو آپ نے سمپل کیا کرنے اس کے اندر آپ کے پاس two equal matrices given ہیں ان کو آپ نے سب سے پہلے equation کی فرم پر لکھنا ہے مطلب دیکھیں یہ آپ کے پاس a plus c ہے a plus c 0 کے کیا ہے equal ہے تو آپ نے یہاں سمپل لکھتے ہیں a plus c is equal to 0 اسے equation number 1 کا نام دیا پھر a plus 2 b minus 7 کے ایکوال ہے a plus 2 b minus 7 کے ایکوال آپ نے equation number 2 کا نام دیا c minus 1 3 کے ایکوال ہے آپ نے c minus 1 3 کے ایکوال رکھا 4d minus 6 is equal to 2d equation number 4 اب دیکھیں یہ 4 equations میں سے آپ نے کیا کرنا ہے a b c and d کی value find out تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ equation number 3 جو اہم نے سب سے پہلے کے کیا ہے سیلیکٹ کیا ہے دیکھیں اگر equation number 3 کو میں دوبارہ لکھتا ہوں یہاں پر c minus 1 is equal to 3 تو اس کا فائدہ کیا کہ minus 1 اندر جا کے plus 1 ہوگا تو آپ کے پاس c کی value 4 آ دے گی اور simple آپ نے کیا کریں گے c کی value آپ نے فائنٹ آف کرنی تھی کر لی اب آپ دیکھیں equation number 1 کے اندر a plus c is equal to 0 تو آپ کیا کریں گے simple اس equation کو چوز کریں a plus c is equal to 0 a plus c c کی value 4 تھی ہم نے ویسے لکھنی c کی جگہ تو plus 4 ادھر جا کے minus 4 ہو جا گا تو a کی value آگئی minus 4 اس کے پاس دیکھیں آپ کے پاس equation number 2 and 4 بچی equation number 2 کو میں استعمال کرتا ہوں a plus 2 b is equal to minus 7 a کی value minus 4 تھی put کرتی plus 2 b is equal to minus 7 minus 4 ادھر جا کے آپ کے پاس plus 4 ہو جائے گا تو minus plus minus 7 plus 4 is equal to minus 3 2 2 ڈھر جا کے کیا ہو جائے گا تو b کی value آپ کے پاس آگئی minus 3 اپر 2 اب ایک value رہے گا آپ کے پاس d کی دوباؤ کے پاس 40 minus 6 is equal to 2d equation number 4 کو آپ دوبارہ لکھیں تو 2d plus equation ڈھر جا کے اس طرف آپ پر minus ہو جائے گا minus 6 سے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا plus 6 40 minus 2 2 آپ کے پاس d calculate کرنے دے جائے گا 2 multiply ڈھر جا کے divide 2 1 2 3 اب exercise 1.2 ہم کرنے جا رہے ہیں تو پہلا question آپ دیکھیں from the following matrices identify unit matrices row matrices column matrices and null matrices تو exercise 1.2 سے پہلے میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ لو کیا کریں exercise 1.2 کے پیچھے آپ کے پاس کچھ definitions لکھی ہیں تمام matrices آپ انہیں ایک دفعہ لازمی read کر لیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ ساری matrices کیا ہوتی رہے ہیں آپ کے سامنے question number 1 میں نے پارٹ لکھی ہیں سارے وہ کہتا ہے a equal zero 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 یہ چند matrices ہیں اس نے کہا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون کونسی matrices ہیں کچھ نہ کچھ ان کا کیا ہوگا نام ہوگا تو دیکھیں a is equal to zero 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 دیکھیں matrix اس کی ساری entries اگر zero تو اس matrix کو آپ بولتے ہو null matrix تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس کیا ہے null matrix ایک matrix جس کے اندر صرف ایک number of row موجود ہو اسے بولتے ہو row matrix ایک matrix اس کے اندر number of column صرف ایک موجود ہو one number of column اسے آپ بولتے ہو column matrix ایک ایک matrix جس کی یہ بہت ہی اندریس جسے آپ بولتے ہو ڈائیگنال اندریس principal ڈائیگنال اندریس is equal to zero یعنی ساری ڈائیگنال اندریس 0 ایک number of column موجود ہے اس کے مطلب یہ آپ کے پاس column matrix اس کے بعد question number 2 بھی سیم ہو وہ کہتا ہے کہ چند آپ کے پاس سوال گئی one ہے اس میں بتانے ہیں کہ row matrix کونسی ہے columns کونسی ہے null اور identity matrix کونسی ہے اس میں دو نئی کیجئے جو اس نے پوچھیں کہ square matrix اور rectangular matrix دیکھیں square اور rectangular matrix کیا ہوتا ہے اس سے پہلے دیکھیں square matrix کیا ہے اگر کسی matrix کے اندر number of rows and number of columns کی تعداد برابر ہو یعنی number of rows and number of columns کی تعداد کیا ہو برابر اور اسے آپ بولتے ہیں square matrix جیسے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے ایک matrix اس کے اندر number of rows کتنے ہیں two number of columns کے تعداد برابر ہے تو یہ matrix آپ کے پاس کون سی matrix ہوگی square matrix اور اگر آپ کے پاس number of rows اور number of columns matrix کے اندر equal نہ ہو جیسے کہ یہ number of rows کتنے ہیں number of columns کتنے ہیں three one two three number of columns number of columns آپ اس میں equal نہ ہو تو آپ اسے بولتے ہو rectangular matrix تو یہ آپ کے پاس ریکٹانگولر matrix باقی اپنے definition یہ آپ کے پاس one two three rows one two column اس کے پاس number of rows number of columns number of columns اس کے پاس question number three دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم کیا پوچھتے ہیں آپ سے تو question number three کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ identify کرنے کونسی matrix ڈائنیل ہے کونسی سکیلر بولتے ہیں اس سے پہلے پچھلے question میں میں نے آکا بتایا کہ اگر جس کی entries جس طرح صحیح ہے آپ کے پاس diagonal entries one اور non diagonal entries zero اسے آپ بولتے ہیں unit matrix دیا identity اب diagonal اور scalar matrix سے کیا مراد ہے سب سے پہلے اگر اس کی diagonal entries کیا ہوں آپ کے پاس سب سے پہلے ایک بات کیا ہوں اگر جو non diagonal entries ہوں گے وہ کیا ہوں گی zero آپ کے پاس اس طرح کی لائیں سے باقی آپ کے پاس کیا ہوں گی non diagonal non diagonal entries آپ کی zero اور اس کے بعد آپ کے پاس diagonal entries ان میں سے کم اس کم ایک entry کیا ہو وہ non zero یعنی ایک ایسی entry ایک ایسا digit لازمی ہو کس کی اندر ایک ایسا لازمی non zero digit ہوگر لفتوں سے آپ بولتے ہیں diagonal matrix میں ایسا یہاں پر مثال لکھ کر آکا بتاتا ہوں کہ non zero کیا ہولیں چاہیے یہ آپ کے پاس non diagonal entries zero ہولنی چاہیے جو dialog entries ہیں ان میں سے ایک کم اس کم non zero ہونا لازمی ہے یا یہاں میں لکھتے ہوں یہ کیا ہوگی وہ یہاں اگر 0 بھی لکھ دوں تو آپ کیا بلنگی نوڑنی0 اور آپ کے پاس ڈائیگنل سے ایک انٹری کا مشکم کیا ہونیکا چاہیے نوڑنی0 سے ہٹ کر لنے چاہیے اسے آپ کیا بولنگی دائیگنل میٹریکس میں ہے اور سکیلر ایسی میٹریکس بیٹا جس کے ادر نوڑنی آپ کے پاس zero ہوں اور ڈائیگنل اس کا منتظر ، جہاں استرائے پاس طرف مجھوم کرتے ہیں ان کو وقت میں مخطافی کہ اس کیا ہے ان کو وقت میں ایک سوار اس بلاب وہ آپ کے پاس طرف مطب 말�یحت ہیں ان جس میند بھی آپ کے دیتا ہوں اس سے بی percent Blowout سرٹک لگتے ہیں لوٹ آہ رہen جس ایسا سکر د ملوлось سوڑا ہوں اور اس کا بنائب اجرام خلال زندگل طرح پہچار ، شکر urban آیا رہوورد نائب اعترخت نائب نائبج تعییقief دیتگی ہے جسپ انگیں B کہیں آپ کے پاس مجھ سے کمدار ایک نMLang نول کیا ہے ایک میٹری مسET ہے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کونسی ایٹری ہوگی ڈائیگنر میٹرکس ہوگی اس کے پاس ایٹھا ہے آپ اسے 5-3 کریں تو آتا ہے 1-1 کریں تو 2 آتا ہے 2 & 2 یعنی ڈائیگنر ایٹری سیم ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے نوم ڈائیگنر ایٹری زیرا تو اس کے پاس کونسی میٹرکس ہے کہ ڈائیگنر ایٹری سیم ہو تو سکیلر میٹرکس اس کے پاس نمبر 456 1.2 کا دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا سیمپورٹی نیسے دیان سے سمجھئے گا سٹورٹس اب کوشن نمبر 455 دیکھتے ہیں 1.2 کا دیکھیں پر نمبر 4 ہے کہ فائنڈ ڈائیگنیو و میکریس یعنی ڈائیگنیو و میکریس کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھے کیا سمپل ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوگی آپ نے کیا کر دینے اس میٹرکس کا انورس کرنے مطلب اس کا جو سائن ہوگا اسے اولٹ کر دینے جس طرح آپ کے پاس سمارس اس نے بس میں اے ڈی پارٹ ہے کوشن نمبر 4 کا اے ڈائیگنیو ڈائیگنیو آپ نے اس کو سمپل کیا کرنا ہے جو نیگٹیو و میکریس فائنڈ آٹ کرنا ہے یعنی اس میٹرکس کا آپ نے کیا کرنا ہے نیگٹیو لینے آپ کس طرح سے کریں گے سمپل میٹرکس کے ساتھ بھی مائنس کا سائنڈ ڈال دیں کہ مائنس اے ہے중 یہ پوزیٹیو بانے مانس من ڈalı ہمیں پاوزیٹیو رہا ہوتا ہے نیگٹیو نہیں ہوتا تو خوبیال جہاں اگہ نیگٹیو پہ جھاں اے جارا وہ قضی اللہ میں بھی مائنس اللہ م플ی دیں کہ میں اس میں دن اللہ آپ تو یہ دیکھائیں کے ساتھ سے محصے کا شکم سائنڈ میں مabilنہ کا شکم سائنڈ ہے ہمasz کا مائنس ہے تو پلس کے مائنس ہے اس کو دیان سے دیکھئے گا کہ فائنگ ترانسپوس آفا مائٹرکس کی دیفنیشنی لیویٰ دیکھیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے بچو رو کو کیا بنا دینا ہے کولم یا آپ کولم کو کیا کر سکتے ہیں رو بنا سکتے ہیں دیکھیں اب آپ کے پاس ایک رو ہے آپ نے اس رو کو کیا کرنا ہے کولم بنانے تو بی اوپر سمپل آپ سائم ڈالیں گے ٹی کا اس سے مراہ ٹرانسپوز اب دیکھیں فائف ون مائنس سکس ایک رو ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کولم میں تبدیل کر دینا تو یہ ٹرانسپوز نکلے گا فائف ون مائنس سکس تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا ہے ٹرانسپوز آفہ میٹرکس بی تو سمپل یہ آپ کے پاس ٹرانسپوز بننے کا طریقہ تھا اس کے علاوہ آپ کو سمارٹس میں بسنا ہے ایک قوشن ہے سیز ایک ورڈ ٹو ون ٹو ٹو مائننس ون ٹی ہے زیرو آپ دو طرح سے گھر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ روز ہے ان کو آپ کولمز بنا دیں آپ کولمز کو روز بنا دیں اب دیکھیں سی ٹرانسپوز کس طرح آپ نکال لیں گے آپ کولمز کو رو میں تبدیل کرنے آپ کے پاس دو کولمز ہے ون ٹو تھری آپ اس کو پہلے رو بنائیں ون ٹو تھری یہ کولم ہے ٹو مائننس ون زیرو تو دیکھیں آپ کے پاس یہ کولم بھی رو میں کینج ہو گیا یہ کولم بھی رو میں کینج ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ٹرانسپوز ورفہ میکٹرکس نکال آیا تو یہ ٹرانسپوز ورفہ میکٹرکس اس کے بعد کوشن نمبر سکس ہے ہمارے پاس وہ بھی شوٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے پاس دیکھیں وہ کہتا کہ ویلی فائے کریں ایس ایکوال ڈو 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 ڈڈو ڈژی ڈی ڈو ڈو ڈ ڈو ڈ ERIC ڈ ڈو ڈ ڈو ڈڈ ڈو ڈDR топ ڈو ڈ تازم کی ہے ڈرپے جنلتی ہیں ڈرپے جنلتی ہے انکتنا ہے انکتنا ہے اس قوائل اس پر اس ایس پا آپ کے پاس کیا ہے یہ اے ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس is equal to a ہے آپ نے لیفتہ انسائٹ لکھ دی دیکھیں سب سے پہلے اے کا ٹرانسپوس آپ نے کیا کرنا ہے اے کا ٹرانسپوس لینے اے میکرکس دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس اے میکرکس ہے 1 2 0 1 اس کا آپ نے سمپل کیا لینے ہے ٹرانسپوس ابھی میں نے آپ کو اس کھایا تھوڑے دیرے پہلے کے اگر یہ کولم ہے 10 اس کو رو بنا دے 1021 اس کو رو میں تبدیل کر دے یہاں کے بس ٹرانسپورز آف میکٹرکس اے نکل آیا آپ نے آدھا کام کر دی ہے اے کا ٹرانسپورز اب اس اے ٹرانسپورز کا دوبارہ سے ٹرانسپورز لینا ہے یعنی اے ٹرانسپورز اس کا ٹرانسپورز آپ سمپل اب کیا کریں گے اے ٹرانسپورز کا ٹرانسپورز اے ٹرانسپورز کی ویلیو کیا یہ آپ وہ لکھیں اس کا اپنے دوبارہ ٹرانسپورز لینا ہے اس میکٹرکس کا دیکھیں یہ کولنر میں اسے رو بنا دیں تو 1 2 یہ کولنر میں اسے رو بنا دیں 0 1 تو یہ آپ کے پاس اس میکٹرکس کا ٹرانسپورز یہ آگیا اور اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کس کے ایکٹوال ہے اے کے ایکٹوال ہے تو آپ نے یہی پروف کرنا تھا کہ اے ٹرانسپورز کا ٹرانسپورز ایکٹوال ہوگا ایک ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر آگیا دوسرے اس کا پارٹ بھی میں کروا دھتا ہوں آپ کے پاس ہے بی کا ٹرانسپوس کا بی تو دیکھیں صرف سے پہلے آپ بی میٹرک سے اس کا ٹرانسپوس لیں گے تو کیا آئے گا کولا میں اسے رو بنا دے ون زیرو کولا میں اسے رو بنا دے ون زیرو اب آپ نے کیا کرنے اس ٹرانسپوس کا دوبارہ ٹرانسپوس لیں گے یعنی آپ کے پاس یہ ایک در ایک مائٹرکس سے اس کا ٹرانسپوز لینا ہے تو یہ پوری ایک مائٹرکس سے اس کا ٹرانسپوز کس کے اقوال آئے گا یہ 1 & 1 کولم ہے اسے رو بنائے تو 1 & 1 2 0 اسے رو بنائے 2 0 تو اگر آپ گول کریں تو یہ آپ کے بات کس کے اقوال ہے بیگ ہے تو یہ آپ نے اقوال پروف کرنا تھا کہ دی ٹرانسپوز کا ہور ٹرانسپوز اقوال ہے بیگ ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایکسسائز 1.1 & 1.2 سمارٹ سلو ہے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا آپ کو کمنٹ سیکشن کے در پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور آگر دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ